نیاد عمل ہے آج تین سال ہو گئے آپ بھی دلی ہیں اب بھی دلی ہیں کسوں میں جو جان ہے وہ سارا پاکستان جانتا ہے کسوں کو جواب بھی سارا پاکستان جانتا ہے اب اس کے لیے ہے کہ اس حکومت کی کرپشن کہتے ہیں بڑی بڑی سکینڈل ہیں لیکن وہ نیب کو نظر نہیں آتی جو آرڈر جنرل کی ریپورٹیں ہیں صرف ان کو پڑھ لیں اگر جیرمین صاحب ان کو پتا چلے گا کہ آج کوئی منسٹری نہیں ہے جس کے اندر کرپشن کا عرب عربوں کا سیکڑوں عرب کے سکینڈل ہر منسٹری میں آج حضور ہے تو یہ میں نہیں کہہ رہا ہے یہ آرڈر جنرل خود کہہ رہا ہے آپ بجلی کو دیکھ لیں آپ ملک میں لنگی کی جو پروکورمنٹ ہوئی اس کو دیکھ لیں آپ زمینوں کے سکینڈل دیکھ لیں آپ ملک کے اندر گندم کے سکینڈل دیکھ لیں جو کوئی سوای حکومت میں ہو رہا ہے جو سران کر رہے ہیں اور سب سے بڑھ کر نیب اپنے گھر کے اندر طرح موینہ کرے آج اس ملک کا کرپ تنین ادارہ اگر کوئی ہے تو وہ نیب خود ہے کوئی ریل اسٹیٹ کا مالک ایسا نہیں ہے کوئی کالونی ایسی نہیں ہے کوئی پروجیکٹ ایسا نہیں ہے جس کے مالکان اور ڈریکٹرز کو بھلا کر کرونا روپیوں سے نہیں لیے گئے یہ کرپشن کا ادارہ بن چکا ہے اب سران آج کام کرنے کو تیار نہیں ہے اور پھر لوگ سوال کرتے ہیں جی ملک میں کچھ ہو نہیں رہا ملک چلتا نہیں ہے تو جب آپ یہ کام کریں گے جب نیب ایک سیاست کھیلنے کا ادارہ بن جائے گا جب نیب اپوزیشن کو دبانی کیا ادارہ ہوگا جس کے اندر چیئرمن بھی ملوث ہو ادارے کے افسران بھی ملوث ہو جو خود کہتے ہیں کہ یار میں پتہ ہے کیسوں میں کچھ نہیں ہے کہ ہم مجبور ہیں تو پھر وہاں پر کون سا انصاف رہ جاتا ہے آج جو معاملات عدالتوں کے ہیں جو عدالتوں کے اندر خود ہو رہا ہے جو مقلہ سوال اٹھا رہے ہیں جو بار کونسلے سوال اٹھا رہی ہیں وہ عدل کے نظام کے بارے میں اٹھا رہی ہیں کہ آج ججوں کو انصاف نہیں مل رہا تو وہاں پر ان عدالتوں میں کون سا انصاف رہ جائے گا تو آج پورا جو عدل کا نظام ہے اور عدل کا نظام صرف عدالت نہیں ہوتی پورا ایک نظام ہوتا ہے جس میں نیب بھی شامل ہے تو وہاں پر انصاف کی کون سی توقع انسان کر سکتا ہے آج کی عربوں کے سکینڈل کرپ ترین افسران کرپ ترین بزراء ان کی بات نیب نہیں کر سکتا لیکن ایک دن ہوگی ان کو بھی جواب دے ہونا پڑے گا جو آج نیب کو استعمال کر رہا ہے ان کو بھی جواب دے ہونا پڑے گا جو نیب کے لوگ استعمال ہو رہے ہیں ان کو بھی جواب دے ہونا پڑے گا تو یہ جو اعتصاب کے عمل پر جو اس ملک میں تباہی ہو رہی ہے اس کا آخر کسی کو تو جواب دینا پڑے گا یہ معاملات تھے جو آپ کے سامنے رکھنے تھے جی شاید صاحب افغانستان کی صورتحال سب کے سامنے لیکن مسلم لیگ مون کا ابھی تک کوئی واضح موقع سامنے نہیں آرہا تو اس پر حکومت کی طرف سے علامات بھی لگے دوسری بات میرا سوال یہ بھی ہے کہ اس وقت پاکستان کی خارجہ پولیسی کون چلا رہا کیونکہ پندرہ اغسط جب پوری دنیا میں حلچل مچیوی تھی کابل ٹیک اوور ہو رہا تھا ہمارے جو وزیر خارجہ صاحب ہیں وہ ملتان میں محرم کی سکورٹی کا جائزہ لے رہے تھے وزیراعظم صاحب کے بارے میں اطلاع کے وہ ندیہ گلی میں تھے تو سکورٹی یہ خارجہ پولیسی کس کے پاس ہے اور مسلم لیگ نون کا کیا اس میں بارے میں موقع ہے ہر ایک اپنی مصرفیات ہوتی ہیں ملک کی خارجہ پولیسی ہے کیا پہلے یہ تو پتا چلے اور یہی بات مسلم لیگ نون نے کہی ہے یہی بات شہباز شریف صاحب نے کی ہے جو جیلز آپوزیشن ہے انہوں نے کہا ہے کہ افغانستان کو جو مسئلہ ہے اس کے فیصلے بند کمروں میں نہیں ہونے چاہیے جو ماضی میں بند کمروں میں فیصلے ہوئے ہیں ان سے پاکستان کا بے پناہ نقصان ہوا ہے تو آج ضرورت اس بات کی ہے کہ ایک غیر متنازع متفقہ افغانستان کے بارے میں پاکستان کی پالیسی پارلمنٹ کی جائنٹ سٹنگ میں تیہ کی جائے اور اس کے مطابق آگے چلا جائیں کیونکہ افغانستان کے معاملات جو ہیں مارا مسائلہ ملک ہیں وہاں پر چالیس سال سے جنگیں بھی رہی ہیں خانہ جنگی بھی رہی ہے انتشار بھی رہا ہے اور سب سے زیادہ اس کا اثر پاکستان پر ہوتا ہے ہم نے کروڑوں پناہ گزین کو یہاں پر پناہ دی ہے تو آج ضرورت اس بات کی ہے کہ پارلمنٹ کو اس ملک کا ادارہ سمجھا جائے جو فیصلے کرتا ہے اس کے پاس پالیسی لائی جائے اور وہاں سے غیر متنازع پالیسی افغانستان کے بارے میں بنائی جائے اور یہ بات وہی پر جاتی ہے جو ہم کہتے ہیں کہ جب تک اس ملک کا نظام آئین کے مطابق نہیں چلے گا تو ملک آگے نہیں بڑھ سکتا یہی کیفیت افغانستان کی پالیسی کی بھی ہے ملک آئین کے مطابق چلائے پارلمان کو ہی تمام معاملات کی حل کرنے کی ان کو آگے بڑھانے کی ملک کو جلانے کی جو آئین میں پارلمنٹ کی جگہ ہے وہ اس کو دی جائے شاید صاحب آپ بار بار اٹروٹ کمیشن کا ذکر کرتے ہیں مختلف ٹاک شوز میں آپ نے اٹروٹ کمیشن کی بات کریں جب حکومت اپوزیشن پر اور اپوزیشن حکومت پر اعتماد نہیں کرتی اسٹیبلشمنٹ کو بھی الزام دیا جاتا ہے تو ٹروٹ کمیشن میں تک کیا ہوگا گیا کون اس کو کنڈکٹ کرے گا جب اعتماد ہی نہیں تو کیا کیسے ہوگا یہ یہی تو بات ہے سادی کہ ٹروٹ کمیشن کسی غیر اعتمادی کے معاملات کو ہی تیہ کرتا ہے ٹروٹ کمیشن کسی پر الزام نہیں لگاتا میں ٹروٹ اور ریکنسیلیشن کی بات نہیں کر رہا ہوں میں صرف ٹروٹ کی بات کر رہا ہوں کہ حقائق جو ہیں وہ عوام کے سامنے آ جائیں کہ ملک میں ہوتا کیا رہا ہے وہ صرف ٹروٹ کمیشن جو ہوتا ہے وہ صرف کنسولیڈیٹ کرتا ہے جو ملک کے اندر فیکس ہوتے ہیں کہ ہوا کیا ہے ہر ایک کی رائے لے لیتا ہے اس کو ڈاکیمنٹ کر کے عوام کے سامنے رکھ دیتا ہے آپ افرانستان کے مسئلے کو دیکھ لیں آج چالیس سال گزر چکے ہیں جو اثرات پاکستان پر ہوئے ہیں ان کی آپ جو نقصانات ہوئے ہیں جو شہید ہیں وہ ہزاروں لاکھوں کی تعداد میں ہیں جو ملک کے وسائل کا نقصان ہوئے اس کا بندازہ بھی نہیں لگا سکتے جو ملک کی ترقی نقی اس کا اندازہ نہیں لگا سکتے جو ملک کے معاشرے پر اثرات پڑے اس کا بندازہ نہیں لگا سکتے تو یہ حقائق جو ہیں یہ ایک ٹروٹ کمیشن میں ہی اکٹھے کرنے پڑیں گے تاکہ اس ملک کے عوام کم از کم یہ دیکھ سکے کہ ہمارے ملک میں ہوتا کیا رہا ہے کیونکہ آہ میں اکثر کہتا ہوں کہ جو ملک میں جو نظر آتا ہے وہ ہوتا نہیں ہے اور جو ہوتا ہے وہ نظر نہیں آتا آئندہ الیکشن کے بعد آپ وزیراعظم کس کو دیکھ رہے ہیں شاید خاکان عباسی کو بلاول بھٹو کو یا عمران خان کو کیونکہ بی ٹی آئی کا دعویٰ ہے کچھ ان کے جو جو سوشل میڈیا کے لوگ ہیں یوٹیوبرز وہ کہہ رہے ہیں کہ جو سروے آیا اس میں اسی فیصد لوگ جو ہیں وہ عمران خان کے ساتھ ہیں اور نون نے بھی سنا کوئی سروے کروایا ہے پرائیوٹ کمپنی سے اس کا ادرام کرنا ہے تو اگر ووٹ کو عزت نہیں ملے گی تو پھر جو مرضی ہو اس کا اثر ملک پر ہی پڑے گا اور جو تین سال میں ہم نے جو ترقی حاصل کی ہے وہ اگر آپ اس کو افورڈ کر سکتے ہیں تو ضرور الیکشن چوری کریں گے ووٹ کو عزت کون نہیں دیتا ہے یہ تو بتائیں گے ووٹ کو عزت جو نہیں دیتا یا دیتا ہے ٹروس کمیشن نہیں بتا رکے گا اس لئے میں کہتا ٹروس کمیشن بتائے ورنہا میں نے اور خانوہ ہم نے گھر بھی جا رہا ہے جی وہ کر رہے ہیں اس عفتے سے شروع کر رہے ہیں ایک ایک ایشو پر کیا ملک میں کرپشن ہوئی ہے کیا ان تین سالوں میں ملک کا نقصان ہوئے ہیں بہت شکریہ müلک کا коستان معاہی ہے کوئی ساتھ کو ملک کا کوئی ٹ contacted ID مش ب hoş LEDم QUAKE رکOoh کیا لوگ واقعADA اشتریکن ٹهم ق petit را時間 ملک رète تزtirúa توب التو